میرے دوستو اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں مسلمان بن جائے بس غور سے اس بات کو سننا بھئی یہ کیمرہ بند کیا دو میرے پیارے گئے غور سے سننا اب یہ مجھے بتاؤ خود سوچ کے کھلاری کہاں بنتا ہے بولو بھائی میدان میں بنتا ہے غلط کہہ رہا ہوں غلط کہہ دو مجھے ٹوک دینا کھلاری میدان میں بنتا ہے کرکٹ کا کھلاری کہاں بنتا ہے کرکٹ کے میدان میں کیا ہوکی کے میدان میں کرکٹ کا کھلاری بن سکتا ہے نہیں آدمی تیراک کھا بنتا ہے بھائی پانی میں بغیر پانی کے تیراک بن سکتا ہے بغیر ہوای جہاز کے پائلٹ بن سکتا ہے بتاؤ بھائی ڈاکٹر کھا بنتا ہے انیورسٹی میں نہیں میڈیکل انیورسٹی میں انجینئر بنتا ہے انجینئرنگ انیورسٹی میں میرے دوستو مسلمان بننے کے لئے ایک جگہ بنائی اللہ نے کائنات بنانے میں سب سے پہلی جگہ کیا بنائی ایک گھر بنایا جس کا نام کعبہ رکھا جس کو اللہ نے کائنات کی سب سے بڑی مسجد سب سے عالی مسجد بنایا پہلی چیز دنیا میں مسجد بنی ہے کیوں کہ اس انسان کیلئے پہلے گھر بناو میرے دوستو ہر مسلمان کا اصل گھر مسجد ہے جب تک زندہ رہے گا اس کا گھر مسجد جب مرے گا اس کا گھر قبر اور جب جائے گا آگے تو اس کا گھر جنت ہے یہ تین جگہیں ہیں مسلمانوں کی متقل عالم ایروا یا دنیا میں آیا اللہ کے نبی سے سممایا مسجد ہر متقی کا گھر ہے اور قرآن کس کو ہدایت دیتا ہے حضرل المتقین یہ سرم متقیوں کو ہدایت دیتا ہے یہ دلو بہی کثیرہ یہ ہدیب کثیرہ یہ گمراہ بھی کرتا ہے یہ ہدایت بھی کرتا ہے میرے دوستو بزرگو دیکھو ہم یہ نست دیکھیں کہ دنیا مل جائے تو یہ ٹھیک ایسا نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کا سب سے کم تر کھانا کھایا کائنات کا سب سے چھوٹا مکام کائنات کی سب سے کم تر کپڑے کیوں اللہ جبرائیل آئے اور جھا کے اللہ کے نبی کو تو نبی تو آپ پچاس آر سال پہلے اللہ نے نبوت کا اقرار کر دیا کہ نبی بنیں گے وہ تو پہلے سے نبی تھے دنیا میں نبوت ظاہری چالیس سال کے عمر میں جبرائیل آئے کے اللہ کے رسول اللہ آپ کو دو نبوت دینے فقر ولی یا باکشاہت ولی آپ کو جو پسند لے لیں تو آپ نے فقر ولی نبوت کے دیکھا حضر جبرائیل کو منع کیا تھا تو مو سے نہ بولنا آپ نے اشارہ کیا یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فقر ولی نبوت پسند کی اللہ کو فقیری زیادہ پسند ہے امیری سے میرے دوستو پانچ بڑے نبی لاکھوں نبی میں سے پانچ بڑے نبی کائنات کے سب سے فقیر لوگ تھے اللہ کو فقر زیادہ پسند ہے اللہ نہیں کھاتے اللہ کو کم کھانے والے زیادہ پسند اللہ نہیں سوتے اللہ کو کم سونے والے زیادہ پسند پانچ بڑے نبی کہتے ہیں پانچ بڑے بیٹسن پانچ بڑے نبی نو علیہ السلام ایک سال کا روزہ رکھتے تھے کھانے کو نہیں ہوتا تھا ایک سال کا روزہ ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی اپنا گھر ہی نہیں منا سکے میرے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایک جبعے میں دن میں اور ایک جبہ رات کا دو کپڑوں میں پوری زندگی جھوپڑی میں گزار دی عیسیٰ علیہ السلام خچر پہ ساری زندگی گزار دی اور حضرت ممصصہ سب ان چاروں سے زیادہ فقر کی حالت میں گئے ہیں جی ہاں آپ کے گھر چھوڑا آپ نے آپ کی بیویوں گھر میں چولا نہیں تھا تیل جلانے کے لیے تیل نہیں تھا چولا جلانے کے لیے تین تین چاند چولا نہیں جلتا تھا تین تین چاند میرے دوستو اللہ کو پسند ہے آپ کی زندگی ہاں یہ پسند آپ صحابہ کے زیادہ قریب ہم نہیں ہیں آپ دیکھو دیکھو میرے دوستو اگر کھلانی کھیل کے میدان میں آرام کرے وہ کھلانی بن جائے گا نہیں بن سکتا دنیا کے میدان میں جو آرام کرے گا وہ دیندار نہیں بن سکتا پکی بات ہے ہم آرام کے لیے نہیں آئے اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے اس کو مشقت میں رکھیں گے اگر یہ میرے دین کے مشقت کر لے دنیا میں اس کو بغیر مشقت کر دیں